اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں ہستغفار 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 ہستغفاری کبھی نہیں ہو سکتا ایسے اللہ کے بعد ہستی کون ہو سکتا ہے نبی پاک ہے آپ سے اور کون ہے یہ تو جو کہہ رہا ہے یہ تو کافر ہے اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی ہستی ہیں انپڑ جاہل لوگ ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے اور سیاست کیا ہے اللہ کے بعد جو ہستی ہے وہ تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی وہ ہستی ہیں اللہ کے بعد یہ تو کہنے والا کافر ہے ان کو پانسی دینے جائے ہیں ان کو ماری دار کہ خدا کے بعد اور بھی بہت ساری ہستی ہیں کفرانہ جو الفاظ ہے نا یہ غلط اسلام اور شریعت کو یہاں اس میں نہ لے کی توبہ کر لے دنیا میں کر لے معافی ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا سرفراد وکی المشہور سوسرا ناظرین پہلے یہ ذرا ویڈیو دیکھئے گا اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں دیکھئے آپ نے ویڈیو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایزے انکر نہیں ایزے انسان ایزے مسلمان ایزے ایمان والا میرا یہ ان دیندار لوگوں سے بات ہے ان دیندار لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بندہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بڑے افسوس والی بات ہے مجھے یہ ویڈیو کرتے ہوئے کیونکہ مجھے آرڈر ہے یہ ویڈیو بڑا وائرر ہوئی ہے لوگوں سے بات کر رہی چاہیے کہ دیندار لوگوں سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے میرا میرا ان سے بھی یہ سوال ہے کہ جو یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ صرف نواز شریف ہے یہ کہہ رہے ہیں صاحب یعنی خوشحامت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ جہاں پر ان کو یہ ایمان بھی گوا چکے ہیں اتنی خوشحامت کر رہے ہیں اتنی خوشحامت کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ نقصان دے بات ہے میرا نواز شریف صاحب کو بھی ایسے لوگوں کو اپنی پارڈی سے باہر نکال دینا چاہیے کی کاوٹ کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو میرا نواز شریف صاحب کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی آگے جاگے یہ نقصان دے بندے ہوں گے یہ بندے جو ہیں یہ ان کے لیے فیدہ مند نہیں ہوں گے نقصان دے ہوں گے آئیے عوام سے بھی بات کر لیتے ہیں سر میرا چینل تو مسکری ہے لیکن خبر بڑی حساس ہے اس لیے میں سیریس اس پر کمنٹس لینا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے ویڈیو دکھایا ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ نواز شریف اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے استغفار استغفار استغفاری کبھی نہیں ہو سکتا ایسے اللہ ایک ہی ہے اور کوئی بات نہیں کر سکتا نہ اللہ کا متعلق بات کر سکتا نہ کہہ سکتا ہے جو کہہ گا وہ کافر ہوگا اللہ کے بات کو ہستی جو ہے وہ نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خوشحامت میں کتنے آگے نکل گئے ہیں بہت آگے نکل گئے ہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کیا پیغام ہے آپ کا یہ تو ان لوگوں کے لئے کیا پیغام ہے یہ تو دین سے دور کر رہے ہیں ہر مسلمان کو کر رہے ہیں دین سے دور اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں نہ یہ کہے نہ وہ کہے اللہ کے سوا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی ہستی ہیں بکارے سب چوٹ فرورام تو میرا مسکری ہے لیکن خبر بڑی حساس ہے میں نے اپنی ویڈیو دکھائی ہے ابھی یعنی خوش آمد میں اتنے آگے چلے گئے ہیں میاں صاحب کی نواز شریف صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ خوش آمد میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ نواز شریف ہے اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں آپ ایمان والے ہیں مسلمان ہیں میں نے یہ انٹروں میں بھی کہا کہ دیندار لوگ کدھر ہیں وہ اور نہیں کیا انہوں نے ان بات پر اللہ کے بعد ہستی کون ہو سکتی ہے نبی پاک ہے تو یہ خوش آمد میں اتنے آگے چلے گئے چلے جانا چاہیے ان لوگوں کو ایسا کہنا چاہیے بے کوپ ہی ہے یہ تو میرے خیال سے میاں صاحب نے تو نہیں کہا ان کو کہا کر یہ بات کہہ دو میاں نواز شریف صاحب تو نہیں کہہ سکتے یہ بات یہ خود ہی لگے ہوئے خود ہی لگے ہوئے اپنی خوش آمد میں جتنے موہ اتنی باتیں خوش آمد میں اتنا چلے گئے اجاز بھائی میں نے ابھی ایک ویڈیو دکھایا ہے یعنی کہ خوش آمد پسند لوگ تو دیکھے ہیں میں نے لیکن اتنے خوش آمد پسند نہیں دیکھے ہیں کہ اقتدار کے چکر میں یا کسی بھی چکر کے اندر وہ ایمان ہی اپنا کھو بیٹھیں کہ اپنی بات ہی اپنے لفظوں کو ایسا کہہ دیں کہ جو لفظ ناقابل برداشت ہوں میرے لئے تو ناقابل برداشت ہے میں دھڑلے سے یہ بات کر رہا ہوں مرے لئے وہ ناقابل برداشتی بات کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی اللہ کے بعد ہستی ہے تو وہ نواز شریف ہے اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں یہ تو جو کہہ رہا ہے یہ تو کافر ہے اللہ کے بعد جو ہستی ہے وہ تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی وہ ہستی ہیں اللہ کے بعد یہ تو کہنے والا کافر ہے میرا ایمان ہے یہ تو کافر ہے جو اس کو تو کڑی سکڑی سزا دینی چاہیے چاہیے وہ کس پالٹی کا بھی ہے کوئی بھی ہے کس سے بھی پالٹی کا میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی ہے اسے تو تختے داد پر لٹکانا چاہیے ایسے شخص کو یہ تو میرے سن کے لوکنڈے کھڑے ہو گئے ہیں سر میں نے جب یہ دیکھی تو میں پریشان ہوں یہ نیوز کو کروں تو کروں کیسے یعنی یہ میں پریشان ہوں کہ یہ نیوز اس طرح سے یہ خوشحامت میں کیا پیغام ایسے بندے کو اس بندے کو جو جس نے کہا ہے جس نے کہا ہے میں کہا ہے اس کو تو تختے داد پر لٹکانا چاہیے سر میں نے ایک ویڈیو دکھایا ہے خبر تو بہت حساس ہے میرا چینل مسکری ہے میں حساتا ہوں لوگوں کو لیکن بہت سیریس نیوز تھی یہ اور بات ہی ایسی تھی جو میرے ساپ سے تو پتہ نہیں کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے یعنی وہ شخص سٹیج پہ کھڑا ہے خوش آمد میں اتنا کا آگے نکل گیا اتنا آگے نکل گیا کہ اسے یہ نہیں پتا لگ رہا کہ دین کو اور سیاست کو کس طرح سے کرنا چاہیے وہ کہہ رہا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اس کا نام نواز شریف اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میرے نواز شریف کہتے ہیں توبہ توبہ کرنی چاہیے میں تو کہتا ہوں یہ ایسے جاہل لوگ ہیں انپڑ جاہل لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے اور سیاست کیا ہے اور بلکل میں تو کچھ کیا کہوں بس میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے میں کچھ غلط الفاظ یوز ہی نہیں کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نہایت جاہل لوگ ہیں جاہل لوگ جاہل بلکل جاہل ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے جس نے یہ باہت میں کہتا ہوں انہیں اندر کرنا چاہیے اور سزا دینی چاہیے اور بلکل انہیں باہر چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ کہیں پہ بھی کوئی بیان یہ دیں کوئی تقریر کریں بلکل انہیں ان لوگوں پہ بیان لگا دینا چاہیے میں تو کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جاگت ہوئے گا میاں صاحب نے نہیں کہا ہوگا لیکن میاں صاحب کچھ آمد ہاں جی ہاں جی بلکل ہاں جی جیسے بھی وہ کرتے ہیں وہ ہر بندے کا اپنا ہی اپنا فعل ہے لیکن اسلام اور شریعت کو یہاں اس میں نہ لے کی ہیں کتنی بڑی وہ بات کر گیا میں کہتا ہوں بس بس الفاظ نہیں ہے آپ کو میں نے بتایا نا الفاظ نہیں ہے بیٹا میں نے وہ سوال انکل سے کیا تو آپ بھی کچھ کہہ رہی تھی اس ٹیم پر کیا کہنا چاہتی ہو ان کو پانسی دینے چاہیے ان کو مارد ان کو تمیزی نہیں ہے سر کیسے آپ میرا سوال آپ نے سن لی ہے میں نے ان سے جو کیا ہے کہ ویڈیو بھی دکھائیے میں نے لوگوں کو کیونکہ ہمارا چینل جو ہوتا ہے وہ فیک نیوز نہیں چلاتا ہے بلکل ریل جو چیز ہوتی ہے وہ چیز ہم دکھاتے ہیں میرے لیے تو میں بھی اس چیز کی بڑی مضابعت کر رہا ہوں میں نے انٹرو میں بھی کی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ کے بات اللہ کے بات جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں بہت ہی غلط بات ہے یہ اللہ کے بات تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ بہت ہی غلط بات یہ دنیا داری ہے یہ دنیا داری بلکل سیاست ایک جگہ پہ ہے یہ ماری دنیا داری یہ تو آپ اپنے لیے کسی کے لیے سیاست کر رہے ہیں کوئی آپ کا لیڈر ہے اچھا لگ رہا ہے تو آپ کہہ دیں یہ بیری گوڑ بلکل یہ تو بلکل ہی نامناسب بات ہے یعنی خوشحامت تھا کتنے جہاں تو جانا ہی نہیں چاہیے انسان کی تو یہ غلط بات سوچ نہیں ہونی چاہیے دین سے بھی اڑ جائیں دین سے بھی اڑ جائیں اور دونوں لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے بہت غلط بات بہت غلط بات لیکن میں نے ایک ویڈیو دکھائی ہے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نواز شریف ہے اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں توبہ نوز بللہ ایسی بات تو نہیں ہے دیکھیں خدا کے بعد اور بھی بہت ساری ہستی ہیں لیکن یہ کفرانہ جو الفاظ ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا شایئے شاید ان کو لائلہم ہے دین سے دور ہے یہ دوری کی وجہ ہے بس ان کی منشاہ یہی ہے کہ ہم اس کو بڑا کر دیں بڑا ان کے کرنے سے خوش آمد ہے اور اس لیول کی نہیں کرنے چاہیے نا جی جی آپ سمجھتے نہیں کہ اس میرے خیال سے میں نے ابھی دو تین چار دوہ یہ کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہ میاں صاحب کے لیے بھی یہ نقصان دے بات ہے ایسے بندے آگے جا کے ان کے لیے بھی نقصان دے ہوں گے بلکل جی پکر ہوگی ان کی اصل فاظ کہنی نہیں چاہیے اور میاں صاحب نے تو نہیں کہا بلکل بھی نہیں وہ کہہ ہی نہیں سکتے یہ خوش آمدی ہے دین سے بھی ہٹ گے دے گا بلکل بلکل اگار ہو گئے ہیں اس بات سے بہت بڑے الفاظ کہ گئے ہیں تو ایسی بات نہیں ہونے شایئے اللہ کے بات تو ہستی جو ہیں وہ تم میرے پیارے نبی ہیں بے شک بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد و آل محمد ہے محمد و آل محمد ہے بے شک ان سے بڑی ہستیاں تو کوئی بھی نہیں ہیں دنیا داری ہے ہاں جی بلکل ان کی پکر ہوگی یہ صرف خوش آمدی ہے اس سے بھر کے کوئی بھی نہیں کیا پیغام ہے اس بندے کو آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے اس بندے کے لیے یہ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں ان کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے انہوں نے ہاں انہوں نے اللہ کے پاس بھی جانا توبہ کر لینے دنیا میں کر لیں گناہ بندہ زبان سے نکل جاتی ہیں کوئی چیزیں جی جی توبہ کر لیں دنیا میں کر لیں مافی ہے توبہ کے راستے کھلے دنیا کیا تک آخرت میں نہیں بالکل صحیح ہے کہ انسان کے موں سے لفظ نکل جاتے ہیں اس کی مافی بھی ہے اور اللہ کے آگے توبہ کرنی چاہیے آپ نے لوگوں کے کمنٹس بھی سن لیے ہیں خوش آمد میں اتنا آگے مت جائیے اتنا آگے مت جائیے میں یہ سمجھتا ہوں وہ چاہے میں ہوں میرے بچے ہوں میرے ماں باپ ہوں میرے بہن بھائی ہوں یا کوئی بھی ہو وہ کسی بھی جگہ پر جا کر اس طرح مت کریں سیاست اپنی جگہ ہے دین اپنی جگہ ہے اور خدارہ خدارہ توبہ کریں اس بات سے اور مت اپنے لیڈروں کے لیے ایسے راستے چنیں جو ان کے لیے آگے جاگے تنگیاں پیدا ہوں جو مشکلہ ہاتھ ان کے لیے کھڑی ہو جائیں ایسی خوش آمد مت کریں برحال آپ نے لوگوں کے کمنٹس سن لیے ہیں لوگوں کی آواز سن لی ہے ہمارا کام صرف اتنے ہی ہوتا ہے کہ عوام کی آواز بھی آپ تک پہنچا دی جائے ہم نے اپنی آواز تو پہنچا دی اور اس پہ میرے کمنٹس بھی آپ نے سن لی ہے استقفر اللہ یہ بات غلط ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیڈر نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ یہ کہیں مسکرین جینرل کو سبسکرائب کرتا رہیں برحال پھر بھی آپ ہسی والی زندگی گزاریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں کبھی کسی کی دلہ زاری مت کیجئے گا آپ کے اس الفاظ سے ہماری دلہ زاری بڑی ہوئی ہے کسی کی دلہ زاری مت کیجئے گا عزت دیں عزت دیں محبت بانٹیں اور محبت حاضل کریں اور پربردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک بے شک بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے مسکراتے رہنے کو سبسکرائب کرتے رہیں لائک کرتے رہیں کمنٹس کرتے رہیں اور ہم نے آپ کی آسانی کے لیے وٹس اپ چینل بھی بنا دیا ہے جس کا لنک نیچے دے دیا ہے اس کو بھی فالو کیجئے گا اور گھینٹی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ سوسرا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سوسرا آپ کے شکتا ہے